اسلام علیکم آج ڈسکس کروں گا جو یورین ریٹینشن ہے یا یورین بلوکیج ہے کیٹس میں اس کو اور اس میں یہ بتاؤں گا میں کہ جو یورین بلوکیج ہوتی ہے کیٹس میں وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس میں کیٹس کے سروائیول کے کتنے چانسز ہیں اور اس کو کس طرح سے آسانی سے ہم حل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں زیادہ تر کیسز جو یورین بلوکیج کے ہوتے ہیں وہ میل کیٹ میں آتے ہیں مطلب ٹومز میں آتے ہیں اور یہ ایسا کیس ہے جس کا اکثر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ آہستہ 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 اس میں اندر پرابلم چلتا رہتا ہے اور جو یورین بلوکیج ہوتا ہے وہ انڈ ریزلٹ ہوتا ہے اس پرابلم کا جو آلیڈی چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں ان میں جو سب سے امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے جتنے بھی آپ بلوکیج کو ڈرائی فوڈ دیتے ہیں اور اگر وہ اچھی کوالیٹی کا نہ ہو تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کیٹس ہیں اس میں یورین بلوکیج ہو اب یورین بلوکیج ہوتی کیوں ہے ہوتا یہ ہے کہ جو کیٹس ہیں ان کے کیڈنی میں سٹونز بنتے ہیں اور وہی سٹونز بلیڈر میں آکے تو یوریترا ہوتا ہے جہاں سے یورین نے پاس ہونا ہوتا ہے باڈی سے باہر اس کو بلوک کر دیتا ہے اور اس کیس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائنس کیا ہوتی ہیں آپ کو کس طرح سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ واقعی یورین بلوکیج کا کیس ہے ہوتا یہ ہے نورملی کہ کوئی بھی بلوکیج جس میں یہ یورین بلوکیج کا ایشو ہو وہ شروع شروع میں لیٹری ٹری میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے گا سٹریننگ کرتا رہے گا لیکن یورین بلوکیج جو نہ وہ وہاں سے پروڈیوس نہیں ہو سکتا نہیں ہو پاتا کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جو آپ کا بلوکیج ہے وہ ٹری میں جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا یورین پاس کرتا ہے اور چیختا ہے پین میں اور پھر نکل آتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وہ لیٹری ٹری میں جاتا ہے وہاں پہ پھر کوشش کرتا ہے یورین پاس کرنے کی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے لیکن اگلے سٹیج پہ کیا ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ سٹرین کار کر کے تھک چکا ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کو پین فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کافی زیادہ اور اگلے سٹیج پہ جا کے وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے پلکل لیزی ہو جاتا ہے آپ اٹھا کے لیاتے ہیں کلینک پہ کہ اس کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹوم لیٹر ٹری میں زیادہ ٹائم گزار رہا ہے تو فوراں آپ کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ آیا اس کا یورین جو ہے وہ بلاک تو نہیں ہے کئی کیسیز میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یورین کر رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی ہوتا ہے یہ جب آپ سائنس دیکھ لیں آپ اپنے ٹوم میں تو اس کو فوراں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے اب اگلی بات سے ہے کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں نارمالی جب بھی آپ اپنا بیلہ لے کے آتے ہیں کلینک پہ سب سے پہلے جو ویٹ ہوتا ہے اس کو تھارو ایگزامینیشن کرتا ہے اور آپ سے ہسٹری لیتا ہے اس میں یہ چیز آپ نے لازمی بتانی ہوتی ہے وہ کہ ایگزامینیشن کے دوران وہ بلیڈر کو بھی جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے اگر بلیڈر فیلڈ ہو پھر وہ آپ سے یہ سپیسیفک ہسٹری جو ڈاکٹر ہے وہ لے کا آپ سے اگر تو بلیڈر فیلڈ ہے اور یہ ہسٹری بھی ڈاکٹر کو پتا چل جائے کہ یورین کا پرابلم چل رہا ہے اس کو کھانا پینا بھی اگر کہتے ہیں چھوڑا ہو تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں ہم الٹرساؤنڈ کرتے ہیں الٹرساؤنڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس بلیڈر سامنے آتا ہے فیلڈ بلیڈر آپ کو مونیٹر میں بہت بڑا ایک گول سا ایک سرکل سا نظر آئے گا جس کے اندر آپ دیکھیں جو کہ سارا بلیک کلر آپ کو اس میں نظر آئے گا بلیک کلر کا مطلب ہوتا ہے فلوڈ مطلب یورین ہوگا اس دائرے کے اندر اور ساتھ میں آپ کو چمکیلی سی چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے جیسے اب آپ دیکھیں یہ الٹرساؤنڈ ہم نے کیا ہے ایک بلیڈر کا اس کو یہی ایشو تھا یورین بلوکیج کا الٹرساؤنڈ کیا ہے تو آپ سرکلز میں دیکھیں یہ جو گول آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے بلیک کلر کا اس کے اندر آپ کو وائٹ وائٹ سے ذرات نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ ذرات ہیں جن کو ہم کیلکولائی کہتے ہیں یا سٹونز کہتے ہیں یہ سٹونز وہی ہیں جو کیڈنی سے اتر کے بلیڈر میں آئے ہیں اور میں سے ایک ادب جو سٹون تھا اس نے یورین کو بلوک کر دیا ہے بوڈی سے باہر نکلنے سے تو بہت سارے اور بھی سٹونز موجود ہیں اب اس کا حل کیا ہے سب سے پہلے جو بھی ڈاکٹر ہوگا اس نے اس کو کیٹ کو آپ کی کوئی سیڈیٹ کرنا ہے اگر وہ اوورال ہیلڈی ہے سیڈیٹ کر کے تو کیتےٹر ہم پاس کرتے ہیں کیتےٹر پاس کرنا ہے ساتھ میں اس کے ہم نورمس لائنج یا کوئی بھی اور ہمارے پاس جو لیکوڈ فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں ڈرگز وہ ہم ساتھ ساتھ کیتےٹر پاس کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو پش کرتے جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بلاکیج ہوگی رستے میں وہ اس کو پش بیک کر دے گا بلیڈر میں اور وہ جو راستہ ہوگا کھل جائے گا جب یہ یورین کا پیسج کھل جاتا ہے تو اس کے بعد جیسے ہی ہم یہ کیتےٹر ریموو کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراں ہی یورین آنا شروع ہو جاتا ہے اب جیسے یہ کیس ہے اس کیس میں ہم نے یہ کیتےٹر پاس کیا کیتےٹر پاس کرنے کے بعد جب ہم نے بلاکیج ہٹا دی تو کیتےٹر نکال دیا اس سے کیا ہوا فوراں ہم نے یہ سارا یورین اس میں سے نکال دیا ہے اب دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ کئی کیسز میں ہوتا ہے کہ یورین کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہے اور اکثر لیٹر ٹرے میں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن جب ہم یہ یورین ریموو کرتے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں تو دیکھیں یہ سارا بلڈ اور یورین مکس ہوتا ہے سب سے پہلے بلیڈری خالی کر کے اس کے بعد ہم کیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں فردر میڈکیشن کرتے ہیں جس میں انٹی بائٹکس ہو سکتی ہیں اگر انفیکشن ہو پین کلر ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو ریکووری کا انتظار کرتے ہیں جب کیٹ ریکوور کر جائے اس کے بعد کچھ اورل میڈکیشن ہوتی ہیں جن میں سٹرال کا ہم اکثر دیتے ہیں تاکہ جو یورین کی ایسی ڈی ٹی ہے یا پی ایچ ہے اس کو نارمل رکھا جائے اور ساتھ میں میڈکیشن کرتے ہیں اور ہفتہ دس دن ہم انڈر ایبزرویشن رکھتے ہیں یا تو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں یا ہم گھر بیج دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اگر تو یورین بلاکیج نہ ہو اور کھانا پینا بھی کیٹ کا واپس آ جاتا ہے یورین بھی ساتھ ساتھ پاس ہوتا رہتا ہے اگلے سٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہم الٹرا ساؤنڈ میں بہت سارے کیلکولائی یا سٹونز دیکھتے ہیں بلیڈر کے اندر تو اس کیس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فوراں ہی جو نہ ہم آپ کو دیتے ہیں سرجری کی سرجری کر کے اندر جتنے بھی بلیڈر میں سٹونز ہوتے ہیں وہ سارے ہم نکال دیتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے اس کیس میں آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ فوڈ اچھی کوالیٹی کا آپ نے دینا کیٹ کو مارکیٹ میں بہت سارے گھٹیا فوڈ آویلیبل ہیں جو کیٹس کو مارنے کیلئے تو ہیں وہ ایک تو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں اور دوسرا وہ سستے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم آرام سے وہاں سے لے کے کیٹس کو کھلا دیتے اور کیٹس اس کو بڑے شوق سے کھاتی ہیں لیکن ان کے بہت میجر جو نہ وہ فوڈ پرابلم کا حض کرتے ہیں لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے یہ کھڈنیز کے پرابلم ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ایشیوز ہیں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ پریز کریں اچھا فوڈ دیں بے شک میں نام کسی بھی فوڈ کرنے ہوں گا اچھے فوڈ آپ لیں جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں شکریہ